واو زبردست قسم کی آگ ہو رہی ہے دیکھ لیں یہاں بھے ہم بنا رہے ہیں آج کھانا آگ پہ اور محول چیک کریں وہ میمہ ہمارا بکرہ اور یہ دیکھیں میرے ہسپنٹ کوکنگ کر رہے ہیں آج اور ہم ناشتہ بنانے لگیں ناشتے میں چنے چکن بنا رہے ہیں اور آج ہنڈی ہم آگ پہ بنائیں گے تو ایسے کرنے سے بڑا مزہ آتا ہے تو دیکھیں آج ہم ہنڈی بنا رہے ہیں آگ پہ اور اس طرح کے فن کرتے رہنا چاہیے بہت مزہ آتا ہے لوگ چاہتے ہیں دوست کتا ہے مجھے ایسا مجھے 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 زیروہ یہ دیکھیں میں بنا رہی اونان اور باہر بن رہی ہے ہنڈی ہماری ہماری ہم بنا رہے ناشتہ ہوں اور سمجھے ناشتہ بھی اور لنچ بھی ہو گیا تو بڑا ہی مزہ آیا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمو ضرور کرنی چاہیے ہیں سب کو حالانکہ یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے تین اس lure سے ہم نے انٹری ہے ان کو رکھا ہے اور آگل کیا ہے یہ لکڑیاں لے کے آئے ہیں اور مٹی کی ہنڈی میں پاکستان سے نکی آئی پہ تھی اور وہ صرف اتنا سا اور ہنڈی ہم نے اس پر بنائی ہے اور یقین کریں اتنا ماشاءاللہ رونا کو اتنا مزا آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بچے اتنے خوش ہیں کہ ہر نہیں ان کو بھی کم اپنا محول پاکستان کا ان کو ہم یاد کرا رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان میں خیر اب تو پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے اس طرح کا محول کم نہیں رہ گیا گاؤں میں بھی اب کم نہیں رہ گیا لیکن پھر بھی کم از کم مہینے میں ایک دو دفعہ ایسا کر لینا چاہیے یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے بچے اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں تو میں نے اچھا یہ بنایا ساتھ میں نے بریٹ بنائی اپنی فینٹوست بنائی ساتھ انگلیش بھی میں نے ناشتہ بنایا ساتھ ڈیسی ناشتہ مکس کر کے آج بنایا تو یہ دکھیں یہ میں نے بھی یہ ہاں پہ ہمارا یہ بنایا بریٹ اور ساتھ بنایا یہ نان بن رہے ہیں اور نیچے ابھی ہیش رون بن رہے ہیں وہ دیکھیں تو ساتھ چائے بھی بن رہی ہے یہ دیکھیں تو بڑا ہی ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جب گریس کھاؤ تو اس کا شکر ادا بھی کرو تو اللہ کا بہت شکر کہ اس نے ہمیں اتنی نیمتے دی ہیں تو میں یہ نان بنا کے باہر جا رہی ہوں میں نے بڑا اچھا ٹیبل ڈیکوریٹ کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بزر ڈیکوریٹ اس کا تو نہیں کیا کچھ ایسے لیکن اچھا اس کو سیٹ کر دیا ہے بس جسٹ اس کو پر ایک شیٹ پچھائیے اور وہ بس اچھا لگنے لگ گیا ہے امریکہ میں ایسے کرنا بہت بڑی بات ہے امریکہ میں دیکھیں نیچرلی صوفہ واہ جی وہاں کیا بات ہے دیسی محول کی اپنا پرجابی دیسی محول کتنا مزا آ رہا ہے کتنا خوبصورت موسم اور باہر کھانا بھی بن رہا ہو اکٹھے سارے کتنا مزا آ رہا ہے اچھا یہ دیکھیں انہوں نے ہمارے نیبرز ہیں انہوں نے ہمیں گفٹ بھی دی ہیں تو یہ دیکھیں وہ لے کے آئیں اور یہ دیکھیں یہ بھی لے کے آئیں تو بچے کھوڑ رہے ہیں کینڈیز لے کے آئیں وہ کیاں دبردست ہے چیکل دکھائیں اور سب اب ہم کھا چکے ہیں اور یہ چائے بھی ہم نے دیکھیں آگ بھی بنایئے بہت مدیدار ذائقہ ذائقہ ہی ہو رہے ہیں اچھا یہاں پہ بہت خموشی ہوتی ہے کوئی شور نہیں ہوتا مطلب کوئی ٹریفک کا شور نہیں کوئی گاڑیوں کا شور نہیں ہے بہت مطلب خموشی سکون ہے یہ دیکھیں اور اب ہم کھانا شانا تو ہم سب نے کھا دی گئے اب چیزیں ہم اندر لے کے جائیں گے اور میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ رہی ہوں اور انجوائے کر رہی اساں میری چائے بھی ہے تو اس طرح ضرور آپ بھی کیا کریں بچے آج بہت خوش تھے انہوں نے بہت انجوائے کیا ہے تو یہاں پہ رہ کے بچوں کے لئے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اب یہ جو ہے اس میں کوئی کیا کرنا پڑا ہے کچھ بھی نہیں لیکن بچے اتنے خوش ہو گئے ہیں ہم مل کے بیٹھ گئے ہیں ہم نے باتیں کی ہیں بچے سیکھتے ہیں جب آپ ایسی گیتھرنگ کرتے ہیں تو مل کے بچے پھر دیکھتے ہیں اور بچوں میں بھی یادیں آتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت مزا ہے ارزا آپ نے انجوائے کیا ہے کتہ کیا ہے بہت تو دیکھیں اچھا ارزا جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو مجھے بہت شوق ہوتا تھا ایسے امیہ ایسے کریں تھی امیہ آمنا ایسے کریں کہ آج آپ نے چولا ٹی وی لانچ پہ رکھنا ہے اور کیس والا چولا تھا تو آپ نے چولا ٹی وی لانچ پہ رکھنا ہے اور یہاں بیٹھ کے آپ نے گاجر کا حلوہ بنانا ہے تو وہ بھی میری خوشی کے لیے اسی طرح کرتے تھے کہ ہم مل کے سارے مہی پہ یہ سردیاں ہوتی تھی تو پڑا ہی مزا محول بنا لیتے تھے ارزا ہم رزائیاں چار پائیاں ڈال لینے ٹی وی لانچ کے سارے سوفے وغیرہ سائٹ پہ کر دینے اور ایک دم محول پورا چینج کر دینا تو اتنا مزہ آتا تھا کہ حد نہیں تو وہ جو چیز ہے وہ ہی میں چاہتا ہوں کہ بچوں میں بھی آئے بچے بھی اسی طرح ہی لائک کرتے ہیں میں دیکھا آپ یقین کریں بچے جو ہیں ہمارے وہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اگر میں نیچے رزائی بچھا کے دوں تو دوستیں وہ بھی یہ ہی بتاتی ہیں کہ ہمارا بھی بچپن اسی طرح ہی گزر ہے تو ہم سب کی اسی طرح ہی بچپن گزر ہے بڑا مزہ ہوتا ہے آج تو یقین کریں سب کی یاد آ رہی ہے بہت زیادہ ذرا ادھر بھی دیکھیں بچوں کا فن بچے کتنا فن کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس پہ بیٹھ کے یہ سکوٹر ہے جس پہ انہوں نے یہ ڈال دیا ہے آج 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 بچے کتنا دوست میں آج واہ ایہ 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 حسن واس واہ چلو جیزا کٹنگ کریں ہم پوچھت با واو واو پوچھت پر دست بنا یہ آپ نے کیا بات ہے گھرم گھرم میں نے چائے کے لئے دول رکھا ہے آج جیفرنٹ چائے سینیمان چائے بنا رہی ہوں میں اچھا یہ میں نے چائے میں شگر آرہی ڈال دی ہے اور میں نے یہ سینیمان چائے بنا رہی ہوں اچھا اب دیکھیں تھوڑی سی سٹرونگ رکھی ہے میں نے اس کے بعد ہم میں کیا کروں گی اس کے اندر یہ والا دول ڈالتے جو میں نے ایکسپریسو میں کیا اور یہ دیکھیں اس کو ایسے ایرزا تھوڑی سی سینیمان دینا مجھے لاکھے اوپا ڈالی یہ دیکھیں اس طرح کی چائے میں دیتی آپ کو وہ پینٹری میں پڑی بھی ہے ہاں جی پینٹری میں ایسا تو اب یہ ریڈی ہے ہماری چائے سینیمان ٹی اس کے لئے صرف ہم نے پاورڈر ڈالا ہے سینیمان پاورڈر اوپا ڈالا ہے ایکسپریسو کر کے اور اب میں اس کو پیتی ہوں آن بھی ضرور پیئے گا بہتی ہوتی ہے بہتی ہوتی ہے بہتی ہوتی ہے اچھا میں اس کے ساتھ کیک انجوائے کر رہے ہیں میرے بیٹے نے جو بنایا ہے بنینا بریڈ بنائی ہے اچھا سینیمان ٹی جو ہے نا وہ آپ کو سمارٹ بھی رکھتی ہے آپ کا فیٹ برن کرتی ہے آپ کی شوگر کم کرتی ہے جو لوگوں کو شوگر کے جو ہے پیشنٹ ہیں ان کا شوگر بیلنس کرتی ہے سینیمان ٹی تو یہ ضرور آپ نے ٹرائے کرنی ہے بہت مزیدار بنی ہے اسی طرح کی فلفی پیئے گا اور آج ہم نے بہت انجوائے کیا لیکن تھک بھی بہت زیادہ گئے ہیں اب میں کچن کرنے لگی کیونکہ ہم سب نے شام کے چائے بھی پی لیے کھانا شانا ہر چیز سے ہم فارغ ہو چکے ہیں تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا لائک شیئر سبکرائب مسٹ کرنے ہم نے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ہان جی دوسری بھائی یہ کہ جب آپ کو آپ اپلیشیئٹ کرتے ہیں تو دل بہت خوش ہوتا ہے اور دل کرتے ہیں اور اچھی سچے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائیں تو اینڈ میں پھر یہی کہوں گی لائک شیئر سبکرائب مسٹ ہے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سبکرائب ضرور کرنے ہم نے ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن سبکرائب آپ لوگ نہیں کرتے ہیں سبکرائب ضرور کرنے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب اپنا خواہ رکھئے گا اللہ حافظ